السلام علیکم ویلکم ٹو فرنڈز فوڈ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین آج بنائیں گے یقنی بیف پلاو یا نلی پلاو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت لائٹ ہوتا ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے یہ دکھنے میں جتنا مزہدار لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزہدار ہے اور سب سے بھر کر یہ بہت ہی لائٹ سے چاول ہیں جسے آپ کسی بھی ڈش کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے میل انگریڈینٹس یہ ہیں بہت ہی مزہدار اور بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ یقنی بیف پلاو یا نلی پلاو اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور پریس دہ بیل آئیکن بٹن سو یہ گیٹ مائی مور ویڈیوز جزاک اللہ سب سے پہلے ہم اس کی یقنی بنائیں گے یقنی میں جو مسالہ جعب اس کے اندر ڈالیں گے وہ یہ ہیں جس میں سب سے پہلے ہیں میرے پاس سالٹ اس کے بعد ہیں میرے پاس زیرا سونف سکا دھنیا آپ چاہیں تو پساوہ بھی ڈال سکتے ہیں ثابت بھی ڈال سکتے ہیں کچھ کالی مرچیں ہیں میرے پاس دو دارچینی کے ٹکریں ہیں ایک بریے لائچی ہے دو چھوٹی سبزے لائچیاں ہیں جائیفل اور جلوتری ہے جسے بہت تھوڑا استعمال کریں گے یہ تمام مسالہ جاد ہماری یقنی کے اندر استعمال ہوں گے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاس جسے میں نے چار حصوں میں کٹ لیا ہے ثابت ادرک کا پیس جو تقریباً وان انچ تھا اور ایک لہسن کی پوری گٹی اور یہ ہے میرے پاس بیف جس کی میں نکالوں گی یقنی یقنی بہت ہی زبردست قسم کی نکلے گی جتنی اچھی ہماری یقنی ہوگی اتنی ہی اچھی ہمارے چاول بنیں گے ہم بنا رہے ہیں یقنی پلاو بیف کا یقنی پلاو جو بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہے میں اسے پریشر ککر میں بناؤں گی میں نے لیا ہے پریشر ککر اور اس کے اندر ڈالا ہے تمام گوشت اور تمام مسالہ جاد تاکہ اچھی سی یقنی جو ہے وہ نکل آئے تقریباً ہاف انار کے لیے آپ نے اس کو ویٹ لگا کے رکھ دینا ہے تاکہ ہمارے پاس یقنی جو ہے وہ بہت ہی اچھی نکل آئے اب چلتے ہیں ہم اس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف جس میں میں بناوں گی پلاو کا مسالہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی قسم کا یقنی پلاو ہم بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے لیا ہے میں نے پیاس جو تقریباً میرے پاس دو میڈیم سائز کے تھے جسے میں نے سلائسز میں کاٹ لیا ہے ایسے تین ہری مرچے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے جو تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہے بیف پلاو بنانے کے لیے جو مسالے استعمال کیے جائیں گے جو سپائسز یوز ہوں گے وہ یہ ہیں جس میں سب سے پہلے ہیں میرے پاس زیرا ایک تیز پات کچھ کالی مرچیں بھری الائچی ہے پیسیوی لال مرچ کا ایک چمچ ہے حلدی کا آدھا چمچ ہے چھوٹی الائچی ایک عدد ہے تھوڑی سی اجوائن میں نے اس میں لیا یہ پہلے سی ہی آپ دھوکی رکھ لیں ایک دارچینی کا ٹکرا ہے یہ تمام ڈرائے مسالہ جات جو ہیں وہ ہم اپنے مسالے کے اندر استعمال کریں گے اور یہ ہے نمک جس سے حضب ضرورت استعمال کریں گے اور یہ ہے دہی دہی میرے پاس فریز کیا ہوا تھا اور چاول لیے ہیں میں نے تقریباً تین گلاس دوسری طرف ہماری یخنی جو ہے وہ آلموسٹ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست سی یخنی نکلی ہے بیف کی یہ دیکھیں جی گوشت بھی گل چکا ہے اب ہم یوز کریں گے سٹینر کا اور سٹین آؤٹ کریں گے گوشت اور ہڈیاں الگ کر لیں گے اور یخنی کو الگ کر لیں گے یہ دیکھیں جی گوشت جو ہے وہ میں نے الگ کر لیا اور سٹینر سے سٹین کر لیا ہے سب کچھ پیاز مسالہ جات جو ہیں وہ سارے سٹینر کے اوپر رہ جائیں گے اور یخنی ہمارے پاس تیار ہے جتنی اچھی ہمارے پاس یخنی ہوگی اتنہ ہی اچھے ہمارے پلاو بنے گا یہ دیکھیں جی یہ تمام مسالہ جات آپ سائٹ پہ رکھ دیں یہ یخنی ہماری جو ہے وہ ایک دم ریڈی ہے چاول میں نے بگولی ہیں یہ تقریباً پکانے سے بیس منٹ پہلے میں نے بگولی ہیں اور دھیں جو ہے وہ میرے پاس تقریباً ون کپ ہے اس کا یوز ہم کریں گے اپنا مسالہ بنانے کے لیے کچھ چلیز میں نے کاٹ کے رکھ لی ہیں سابت ہری مرچے ہیں پیاس ہے دو عدد میرے پاس یہ دھنیا ہے دھولا ہوا جسے میں کارنیشنگ کے لیے یوز کروں گی یہ تمام مسالہ جات ہیں جو پلاو کا مسالہ تیار کرنے کے لیے استعمال ہوں گے یہ تمام مسالہ جاتی استعمال ہوں گے پلاو بنانے کے لیے اور یہ ہے گوشت جسے میں نے بھاؤل میں ڈال لیا ہے اب چلتے ہیں آگے کے پروسس کی طرف جس پہ ہم سب سے پہلے پلاو کا مسالہ دیار کریں گے اس کے لیے لیے میں نے ایک بیچ کی جس میں میں ڈالے ہیں میں نے تقریباً 4 ٹیبل سپون آئل اور اس کے اندر میں جتنا ٹو میڈیم پیاس تھے سلائسیز کیے ہوئے ان کو کروں گی لائٹ براؤن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے براؤن کرنا ہے اور تھوڑا سا پیاس ہم براؤن کرنے کے دوران جو ہے وہ نکال لیں گے آئل کے اندر کریں گے ہم اپنا پلاو کا پیاس جو ہے وہ اسے براؤن کریں گے ہاف نکال لیں گے اور ہاف سے مسالہ دیار کریں گے یہ دیکھیں جی پیاس جو ہے وہ لائٹلی سا براؤن مناشرور ہو گیا ہے اس کو ہم نے کالا نہیں کرنا اس کو جس ہم نے براؤن کلر دینا ہے ہاف میں نے نکال لیا ہے اور ہاف جو ہے وہ میں نے دیشکی کے اندر رہنے دیا ہے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے لیسن ادرکی پیش کچھ ہری مرچیں اور گوش ڈال کے اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں تمام مسالہ جار جائیں وہ اس کے اندر ڈالیں جس میں ہلڈی مرچ ثابت گرم مسالہ زیرہ اجوائن سب تھا اور دہی جو ہم نے ایک پیالی تھی وہ اس کے اندر ڈالی اور اس کی کریں گے ہم اچھے سے بھنائی بہت اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کیجئے گا دیکھیں جی بہت اچھے بڑھ جسی ہشتو آرہی ہے اور بھنائی جو ہے وہ بیف کی جو ہے ہوتی جا رہی ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی ہم بنانے جا رہے ہیں بیف کا پلاو بیف یخنی پلاو جو بہت ہی لائٹ سا ہے اور آپ کسی بھی ریش کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ نے اس کو چھتری کو سے بھوننا ہے یہ دیکھیں جب مسالہ جو ہے وہ میرے پاس بھونائی کی طرف جا رہا ہے جب مسالہ جو ہے ہمارے پاس بھون جائے گا تو ہم ڈالیں گے اس کے اندر یخنی اور اس کو اوبال آنے تک پکائیں گے بہت ہمتہ دار اور بہت ہی تیسٹی اور لذیب کی سمکہ یہ یخنی پلاو ہے اب ہم چلتیں آگے جی پروسس کی طرف جس میں ہم ڈالیں گے اس کے اندر چاہو یخنی کے اندر اوبال آنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چاول جو تقریباً ٹین گلاس ہیں یہ دیکھیں جی ابالہ آرہا تھا یخنی کے اندر اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ چاول تین گلاس میں نے چاول دیئے تھے ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں گے نمک اس کو تھوڑا سا مикс کریں اور نمک جو ہے وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حس PhoeUS آپ سے ڈالنا ہے میں نے تھوڑا سا 1 ٹیبل سپون ڈالا ہے اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاول جو ہیں وہ اگدم کھلے وے اور اگدم کھرے وے بنے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دیتیوں اس کے لیے آپ دھیان سے دیکھئے گا یہ جو ہماری فنگر ہوتی ہے نا شہادت والی انگلی اس کا یہ والا پوشن دیکھتے ہیں یہ والا ہے یہ دیکھیں نہیں ہم نے اس کا حساب رکھنے اگر ہمارے چاول نیچو ڈپ کیے ہوئے ہیں اور ہمارے یخنی یا جو بھی پانی ہم نے یوز کیا ہے وہ اوپر کی طرف اتنا ہونا چاہیے تو ہماری چاول بہت اچھے بنتے ہیں اب ہم ان کو پکائیں گے پکانے کے بعد دیکھیں پانی آلموس خوشک ہو گیا ہے میں نے ایک چمت چلایا ہے اس کے اندر اب میں اس کو رکھوں گی دم پہ اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے بیف کی ہڈیاں وہ میں نے نکال نہیں تھی گوش اس کے اندر انہیں دیا تھا دیکھیں چاول کتنا کھرا ہوا ہے اس ٹائم پہ بہت زبردست بہت سی ٹیسٹی اور بہت لذیذ قسم کا یہ یخنی پلاو ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے یہ بیف کی ہڈیاں جنہیں نلیاں بھی کہا جاتا ہے دم پہ پانچ منٹ رکھنے کے بعد آپ ان کو چیک کیجئے جی الحمدللہ بہت زبردست قسم کا یخنی پلاو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بہت زبردست اور بہت تیسٹی بہت لائٹ سا یہ یخنی پلاو ہے یہ دیکھیں چاول جو ہے وہ ایک سیکٹوی دوسرے چاول کے ساتھ چپکا ہوانی ہے ہلگ ہلگ ہے چمچ اس کے اندر چلائیں اور اس کو ڈیش آؤٹ کیجئے گا بہت ہی تیسٹی ہے بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی لذیذ ہے اور بہت ہی خوشبودار ہے گوشت بھی الحمدللہ گلاوہ ہے چاول بھی الحمدللہ کھلے ہوئے اور گلے ہوئے ہیں ہم نے بنایا ہے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی یہ یخنی بیف پلاو جو بہت ہی لائٹ ہے اور آپ ہر قسم کی ڈیشز کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کو ڈیش آؤٹ کیجئے دیکھیں جی چاول جو ہیں وہ کتے زبردستے لگ رہے ہیں یہ یخنی بیف پلاو ہم نے بنایا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار یخنی بیف پلاو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کو دھنیے سے گارنشنگ کیجئے اور جو پیاز آدھا فرائی کیا ہوا تھا جو میں نے آدھا نکال گیا تھا وہ بھی اس کے پر ڈالیں جس کی پریزنٹیشن دیکھیں اپنی فیمنی ممبرز کے ساتھ یہ بیف یخنی پلاو ضرور بنائیں اور انہیں ٹیسٹ کرائیں بیف یخنی پلاو سرونگ کے لیے ریڈی ہے انجوائے کیجئے اس ریسپی کو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا